اور میں محسن صاحب ایڈ لائک یور کومنٹ فرسٹ یہ ایشو ڈیویلپ ہو رہا ہے ایز اینسٹیٹیوشنل کانفلکٹ یا کم از کم دم میکنگ آف اینسٹیٹیوشنل کانفلکٹ اور کل کے سو موٹر سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جوڈیشری کتنی اگریسیولی پشمہ کرنا چاہی ہے اس کو کتنا سیریسٹی لے رہے ہیں آپ دیکھیں جہاں تک آپ درست کہہ رہے ہیں اور پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت کسی بھی ایسے کانفلکٹ کا پلٹیکل جو لینڈسکیپ ہے وہاں تو پہلی بڑی کانفلکٹ چل رہے ہیں ہمارے آپس میں اب جو یہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ بات چلنا شروع ہوگی ہے لیکن ایک بات میں بڑی بھائی واضح کرتا چلوں فیصل وارڈا صاحب کسی انسٹیوشن کے سپوکس پرسن تو نہیں ہے وہ جہاں سے ٹھیک ہے ان کی ہوگی اور ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی انسٹیوشن کو ایڈ قویسٹن نہیں کر سکتا ایک بندے کے جو ذاتی ایکشنز ہیں وہ پورے قویسٹن ایک ادارے کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل اور یہ جو چیز ہے اس کو فوری اس کو سودھ کام ڈاؤن کرنا چاہیے کیونکہ یہ جب تک دیکھیں ہمارے جو بھی چیلنگیز ہیں ملک کے ملکے اور اس کو اس طرح بھی کام ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ جس انسٹیوشنل ریسپونس کا ہم ویٹ کریں وہ کسی فیصلے کی صورت میں سامنے آئے وہ کسی مووو کی صورت میں سامنے آئے وہ کسی پروسیڈنگ کی صورت میں سامنے آئے کیونکہ پہلی بھی جب خط آیا تھا تو عوام کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آپ تو جہ جہے آپ کوئی کاربائی کیوں نہیں کرتے تو ہمیں واقعی سو موٹس نوٹس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فیصلوں کی ضرورت ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے جو کہ مزید کرائیسز کو پیدا کریں وہ فیصلے بھی نہیں ہونے چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک سیاستدان ہونے کی ایسیت سے کیونکہ اگر آپ نے ملک کوئی اندر کرائیسز ہی کریٹ کرنا تو پھر کرا لیں فیصلے کرائیسز تو کسی کو بھی نہیں چاہیے پہلے ہمارے ملک میں ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں ہم کوئی کرائیسز سے ایسا فیصلہ نہیں چاہتے ایسا سیاستدان بھی نہیں چاہتے کہ پہلے دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹس ہیں ان کے چیلنجز کتنے اب ایک اور ریفٹ شروع ہو گئی تو یہ ریفٹ جو ہے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو اس ریفٹ کو فیصل وارڈا صاحب نے جو کیا ہے اس کو کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا صاحب نے جو بات کی ہے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ وہ جب کوٹ میں جائیں اللہ کرے ان کے ساتھ اچھے وکیل ہوں پنسوٹا صاحب جیسے قابل وکیل ہوں تو اس معاملے کو کل کوٹ میں اس کو ختم کر دیا جائے اور یہ معاملہ آگے نہ پڑے اور انسٹیٹویشنل رسپونس جو ہے اللہ نہ کرے کہ انسٹیٹویشنل رسپونس کو فیصلے کی شکل میں آئے کہ یہ معاملات اور میں کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے آورڈ کرنا چاہیے فائنل قویسٹن وری قویقلی احمد پنسوٹا صاحب وہ آپ پتہ نہیں فیصل وارڈا صاحب کو ریپریزنٹ کریں گے نہیں کریں گے لیکن آج بانی پی ٹی آئی آج بڑے عرصے بعد وہ نظر آئے بولے کچھ نہیں جو نیکسٹ ہیرنگ ہونے جاری ہے اس میں what should we expect from him first of all تو میں فاہد صاحب آپ سے expect کروں گا کیونکہ میری اپنے ہی case میں judgment ہے from لاہور ہائی کوٹ جس میں اجازت ہے کہ آپ ان کا نام لے سکتے ہیں تو میرا خیال یہ بانی سے ہمیں we should move on بانی والا ہمیں نہیں کہنا چاہیے number one number two میں آپ کو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اپنی اگلی hearing کے اندر اگر ان کو کہا جائے گا وہ ضرور بولے کہ because court کے ethics اور etiquettes different ہوتے ہیں وہاں پر وہ as ex prime minister نہیں بیٹھے وہ وہاں پر as petitioner بیٹھے ہیں اگر ان سے chief justice صاحب یا bench میں سے کوئی بھی judge سوال کرتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی submissions دیں جس طرح آج یہ کچھ questions وہاں نے frame کی ہیں for the petitioner تو he will of course speak لیکن میرا خیال ہے کہ یہ expect کرنا کہ شاید وہ آج بولنا چاہے یا نہیں بولنا چاہے وہ تو ایک court کا سواب دی the court میں he is just a petitioner بانسورن صاحب very shortly جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب نے جن کا تعلق استانباد high courts ہے انہوں نے کہا ہے چونکہ آپ وکیل ہیں بتائیں یہ ہو سکتا ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جو خفیہ اداروں کے لوگ ہیں وہ court proceedings observe کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے یہ ان پر پابندی لگائی جائے یہ ہو سکتا ہے یہ ہوئے گا possible ہے یہ دیکھیں ایک عدالت کے اندر ایک عدالت کے اندر ایک high court کا judge in charge ہوتا ہے اگر وہ کوئی اس قسم کی proceedings کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کی سواب دیدہ ہے وہ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے اس کو of course forums موجود اس کو challenge کیا جا سکتا ہے but یہ administrative یہ اپنی court کو conduct کرنا اس premises کے اندر اس four walls کے اندر وہ اس کا حق ہے وہ of course he can take a decision which can be wrong or right but chief justice صاحب اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر administrative committee میں بھی جا سکتا ہے لیکن اب اس کی rightly اور wrong پر میں comment نہیں کرنا چاہوں گا بہت میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کر سکے بہت شکریہ آپ دونوں کا بوسن شارواز رانجہ صاحب اور بیرس آحمد پنسوٹا سب ہمیں جوائن کر رہے تھے very interesting یہ معاملہ تبھی آگے چلیں گے break کا وقت ہو رہا ہے لیکن break کے بعد ایک بہت ہی interesting segment آنے والا ہے اور دو ایسے مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ آج ہمیں help کریں گے to understand کہ آج دن پہ کون چھایا رہا یہ دو گیسٹ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں اور بڑی ہی مزدار discussion ہوگی کہ who dominated today اور ہو سکتا ان میں سے بھی کسی نے نیلا رنگ پیناو ایک break لیتے پھر واپس آئیں گے